بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نایم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹیز پائیورٹ لیمٹیڈ کو ناظرین کو ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدید کہیں گے آج کی ویڈیو میں اور آج ہم ایک انتہائی اہم معاملے پر بات کر رہے ہیں اور وہ معاملہ ہے انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ کا کہ آخر پاکستان کو وہ پیسے کیوں نہیں دے رہا جہاں پر بہت زیادہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں گیر یقینی کی صورتحال اپنی تاریخ کی کم ترین سطح کو چھو رہی ہے اور اس کے باوجود کے تمام لوگ جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں وہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے پچھلے تین سے چار مہینوں میں لیکن تمام شرائط اور اصلاحات کے ماننے اور ان کو نافذ العمل کرنے کے باوجود انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ یہ قسط کو لٹکایا جا رہا ہے اور اس کی بنا پر ہمارے جو اس وقت گیر یقینی کی صورتحال ہے وہ انتہائی کم ترین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں معاشی صورتحال کو ڈالر کے ریٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ سٹاک مارکیٹ میں جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ کیا وہ اقتماد تھے شرائط تھیں جو پاکستان نے ابھی اٹھائی ہیں پچھلے تین سے چار مہینوں میں اور انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ کا ایکچولی سسٹم کیا ہے کیسے وہ کام کرتا ہے کیا اس کی پالیسیز ہوتی ہیں یا کیا اس کا کرائیٹیریا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے جہاں پر کافی زیادہ اپور امید ہے گورنمنٹ پچھلے کافی مہینوں سے جیسا کہ فرانس میسٹر اور دوسرے کچھ وزراء تواتر سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ بہت قریب ہے پاکستان کو کس جاری کرنے کے لیے حالانکہ تیرہ جولائی دوہزار بائیس کو ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی پاکستان پہنچ گیا لیکن اس کے باوجود لگ بگ ڈھائی سے تین ہفتے گزر گئے ابھی بھی پاکستان کو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آئی کہ کب کس تاریخ کو کس دن انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ پاکستان کو فنڈ جاری کرے گا تمام وہ اقتماعت اگر ہم دیکھیں سبسٹیز کو ویڈرا کرنا بجٹ میں نئے ٹیکسز کا نفاز ریوینیو کلیکشن فیڈل بورڈ آف ریوینیو کی وہ سات شاریہ چار ٹریلین روپے کر دی اس سال کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آرڈنیس میں امنڈ کیا گورنمنٹ نے ابھی حالیہ دنوں میں کہ وہ پبلک لسٹڈ کمپنیز کے شیئرز بھی فروخت کرے گا روپے کی ڈی ویلیویشن اس وقت لگاتار جاری ہے دو سو چالیس روپے کو چھو کر ابھی پچھلے دنوں میں روپے آیا ہے واپس تھوڑا سا آیا ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو تمام جو اس وقت مشینری ہے حکومت کی وہ لگی ہوئی ہے انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ کو کہ وہ کوئی ڈیٹ ناؤنس کرے کام از کام تاکہ ہماری جو پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے گہنش کینی کی صورتحال ہے معاشی مارکیٹس میں وہ کم از کم ختم ہو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ کیا کرائٹیریا ہے کن چیزوں کو وہ فالو کرتا ہے تمام شرائط کے پورا کرنے کے باوجود بھی تو انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہے چونکہ انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ کا پیکچ اس کی جو لون ہے جو کرز ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے خالیہ جو پاکستان کا ایگریمنٹ ہے جو کہ دوزار انیس میں کیا تھا گورنمنٹ نے اور چھ ارب ڈالرز پاکستان کو دینے تھے آئی ایم ایف نے لیکن صرف تین ارب ڈالرز ابھی تک پاکستان کو مصول ہوئے ہیں اتنے سالوں میں اور ابھی آدھا فنڈ پاکستان کا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تاخیر کا شکار ہے فنڈ کی ایک پالیسی ہے کہ ایک اتنے لمبے عرصے کے لیے جو اس کی شرائط ہیں جو اصلاحات وہ ریکمینڈ کرتا ہے کسی بھی ملک کو کرس دینے سے پہلے ان کی امپلیمنٹیشن کو زیادہ اس کو کنسرن ہوتی ہے کہ وہ کیسے ہوں گی یا حکومت اس میں کتنی سنسیر ہے کتنی مخلص ہے ان شرائط کو لاکو کرنے میں خالیہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے پاکستان میں وہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے کولیشن تو اس میں بہت زبزب کا شکار دیکھا گیا اپتدائی دنوں میں اب بھی جہاں پر اس کی جو کریڈی بیلٹی ہے جو پولٹیکل سٹینٹ ہے وہ کافی کمزور ہے تو یہ بات انٹرنیشنل منٹی فنڈ کو بہت خوبی پتا ہے کہ وہ ہماری جو شرائط ہیں اگر ہم ان کو کس ریلیز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا کیا ہوگا چونکہ ایک سال کی تینیور ہے اس گورنمنٹ کی جہاں پر اگر ہم بات کریں تو خالیہ بائی لیکشن پنجاب میں اور پنجاب سے بھی گورنمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا پڑا اپنی حکومت کو اب صرف مرکز میں رہ گیا تو یہ بہت بڑی کنسرن ہے انٹرنیشنل منٹی فانڈ کے لیے کہ اس کی جو شرائط ہیں جو جو اصلاحات ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوں گی ایک سال کے لیے اور جہاں پر پاکستان کی ڈیمانڈ ہے لگ بات دو ارب ڈالرز کی ساتھ میں اور آٹھ میں اکٹھیا ریویو وہ کرنا چاہ رہا ہے انٹرنیشنل منٹی فانڈ کے ساتھ جبکہ اس وقت جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں انٹرنیشنل منٹی فانڈ کے جانب سے گرمیوں کی چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں بیس اگست کے بعد اور اگر پاکستان کا جو کیس ہے وہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے چھے اگست سے پہلے پہلے تو ڈیفینلی اگزیکٹیو بورٹ اس کو اپروو کر سکتا ہے یہ ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے بہت شکریہ لیکن مزید معلومات کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے زفر سکیورٹی سپرائیویل لیمٹیڈ کو خدا حافظ